ایسا خط ہے منتصب جو سیدھا کھڑا ہوتا ہے کہ ہمیشہ ساکن باشت کہ ہمیشہ کیا ہوگا ساکن ہوگا بے زغت زبان زبان کی تنگی کے بغیر بے ایک حمزہ ہے ایک علف حمزہ وہ متحرک بھی ہوتا ہے ساکن بھی ہوتا ہے لیکن علف ہمیشہ کیا ہوگا ساکن پھر حمزہ ساکن اور علف ساکن کے اندر فرق یہ ہے کہ علف جو ہے نرمی سے آدھا ہوگا آسانی سے اور حمزہ سنگی سے اور جھٹکے کے ساتھ آدھا ہوگا جیسے بَأْسُن دیکھو حمزہ ہے بیچ میں کیسے پڑھیں گے بَأْسُن بھئی تنگی کے ساتھ جھٹکے کے ساتھ اور اگر یہی علف ہوتا تو بَأْسُن نرمی سے آدھا آسانی سے آدھا ہوتا بھئی تو علف ہمیشہ زبان کی تنگی کے بغیر ہوگا چون مَا وَلَّا جیسے مَا اور لَا مَا کے آخر میں بھی علف ہے اور لَا کے آخر میں بھی علف وَئی وَدَرْهِجْ اسمِ مُتَمَقِّنْ وَفِعْلِ مُتَصَرِّفْ عَلِفِ اَصْلِي واقعِ نَشَوَدْ اور کسی اسمِ مُتَمَقِّنْ میں یعنی کسی معرب کے اندر اسمِ مُتَمَقِّنْ سے کیا مراد ہے؟ معرب اور کسی معرب میں اور فعلِ مُتَصَرِّف فعلِ مُتَصَرِّفْ وہ فعل جس کی گردان ہو بھی سمجھ میں آیا تو فعلِ مُتَصَرِّفْ ویسے ذکر کیا یہ معنی نہیں کہ فعلِ غیرِ مُتَصَرِّفْ تو اس میں ایسا نہیں بلکہ اس میں بھی ایسا ہی ہے دوبارہ دیکھیں ترجمہ کسی اسمِ مُتَمَقِّنْ یعنی معرب اور فعلِ مُتَصَرِّفْ یعنی وہ فعل جس کی گردان ہوتی ہو ان میں علفِ اصْلی واقعِ نَشَوَدْ ان میں علفِ اصْلی واقعِ نہیں ہوگا مگر آن کے زائدہ باشد مگر وہ جو زائدہ ہو یعنی جب بھی آئے گا علف وہ اصْلی نہیں ہوگا کسی حرف سے بدل کر آئے گا ہاں زائدہ ہو تو پھر آ سکتا ہے ان میں علف دیکھیں آگے مثالیں بھی ذکر کر رہے ہیں چون زاربا یو زاربو اب زاربا یو زاربو کے اندر علف آ رہا ہے لیکن یہ حرفِ اصْلی نہیں ہے فاعِن لام کے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ حرفِ زائد ہے تو کسی اسمِ معرب اور کسی فعرِ متصرف کے اندر علفِ اصْلی واقع نہیں ہوگا مگر وہ کہ زائدہ ہو جیسے زاربا یو زاربو یا بدل از واؤ یا بدل از یا باشد یا وہ علف واؤ سے بدل ہوگا یا یا سے بدل وہ واؤ سے بدل کر علف آیا ہوگا یا یا سے بدل کر کیا آیا ہوگا علف آیا ہوگا چون قَالَ وَبَاعَ قَالَ یہ علف بیچ میں آیا حرفِ اصلی کی جو ہے لیکن کس کی سے بدل کر آیا ہے واؤ سے بدل کر باعہ کے اندر بھئی کس سے بدل کر آیا یا سے تو قَالَ اصل میں قَوَالَ تھا باعہ اصل میں بیعا تھا بھئی آپ پڑھ چکے ہیں یہ فیل کی مثالیں تھیں وَبَابٌ وَنَابٌ یہ اسم کی مثالیں ہیں پہلی مثال کس کی ہے کہ یہ علف کس سے بدل کر آیا ہے واؤ سے بابون بھئی دیکھو باب کی جمع کیا آتی ہے اب واب دیکھو وہ موجود ہے ناب بھئی یہ علف جو ہے یا سے بدل کر آیا ہے ناب اس کی جمع انیاب آتی ہے دیکھو یا اب نظر آ رہی ہے بھئی ناب بھئی یہ کچھلی کے دانت کو کہتے ہیں بھئی یہ سامنے کے جو چار دانت ہیں ان کے ساتھ دونوں طرف نوقدار دانت ہیں ان کو ناب کہتے ہیں بھئی تو دیکھو یہ واؤ جو علف ہوگا وہ اصلی نہیں ہوگا یا تو زائدہ ہوگا یا واؤ یا سے بدل کر آیا ہوگا ویا بدل از حروف مقرر باشد یا وہ علف کیا ہوگا حروف مقرر سے بدل ایسے حروف جن کا تقرار آیا ہے ان میں سے ایک کو بازاقات بدل دیتے ہیں علف کے ساتھ بھئی سمجھ میں آیا یہاں علف کے ساتھ بھئی یا اسی طرح اور یا وغیرہ کے ساتھ بھی بدل دیتے ہیں چون دس ساہا دس ساہا اصل میں تھا دس ساہا دس ساہا اصل میں دس ساہا یہ جو علف ہے اس کی جگہ بھی سین تھا تو تین سین آگئے مولانا ایک تو یہ جن میں ادغام ہوا ہے دو سین یہ ہو گئے اور تیسرا سین یہ علف کی جگہ دس ساہا تو پھر اس تیسرے سین کو کس سے بدل دیا گیا علف سے تو کیا ہوا دس ساہا کبھی یا سے بدلتے ہیں حرف مقرر کو جیسے دینار اصل میں دینار تھا بھئی تو پھر ایک نون کو کس سے بدل دیا گیا یا سے بدل دیا گیا بھئی تو اس طرح تبدیلی کرتے ہیں بعض جگہ بھئی تو اسماء متمکن اور فیل متصرف کے بارے میں بتلا دیئے کہ ان میں علف جو ہے وہ اصلی نہیں ہوگا وہ زائدہ ہوگا یا وہ یا سے بدل کر آئے گا یا پھر حرف مقرر سے بدل کر آئے گا باقی ودر اسماء غیر متمکن اور غیر متمکن اسماء کے اندر یعنی مبنی مراد ہے مالانا مبنی جو عوامل کے آنے سے بدلتا نہیں اس کی حالت ایک ہی جیسی رہتی ہے جیسے بھی ہے چاہے حالت رفع ہو چاہے نصب ہو چاہے جر بھئی چون ہا اولائی جیسے ہا اولائی ہاں اس کے اندر آگے آپ کو بتلائیں گے اس میں علف اصلی ہے بھئی مبنیات کے اندر جو علف آئے وہ اصلی ہے ودر حروف معنوی اور اسی طرح حروف معنوی کے اندر حروف معنوی سے کیا مراد ہیں بھئی کچھ حروف حجہ ہیں کچھ حروف معنوی حروف معنوی ہیں بھئی حروف حجہ وہ جن سے مل کر الفاظ بنتے ہیں یہ کیا ہیں حروف حجہ یہ ان کا کوئی معنی نہیں ہے ہاں یہ آپس میں مل کر اور الفاظ اور کلمات بناتے ہیں بھئی جیسے زید کا لفظ زا یا دال ملے اور زید کا لفظ بن گیا جب کہ کچھ حروف مختلف کچھ حروف عطف کے لئے آتے ہیں کچھ قسم کے لئے آتے ہیں جیسے انہ وغیرہ مختلف حروف ہیں فی وغیرہ یا کچھ حروف جر دیتے ہیں نہ ہو کے اندر تفصیل مذکور ہے بھئی وہ حروف معنوی ہیں بھئی معنہ ادا کرتے ہیں بھئی تو حروف معنوی کہا کس کو بات نہیں ہے حروف معنوی کی بات ہے بھئی کہ حروف معنوی کے اندر اصلی باشد اسماء غیر متمکین یعنی مبنیات کے اندر اسماء جو مبنی ہیں اور وہ حروف ان کے اندر علیف اصلی ہوگا غیر مبدل از چیزیں کسی چیز سے بدل نہیں ہوگا جو ما اور لا بھئی ہرچ بازغتا حمزہ باوت ہر وہ چیز جو متحرک ہو علیف کی صورت میں یا ساکین ہو بازغتا کس کے ساتھ بازغتا تنگی کے ساتھ زبان کی تنگی کے ساتھ جو ادا ہو یا جھٹکے کے ساتھ کہہ لیں جھٹکے کے ساتھ جو ادا ہو حمزہ باوت وہ کیا ہوگا حمزہ ہوگا دیکھئے پہلے تین مثالیں فیل کی ہیں اور پھر یہ مثالیں ہیں اسم کی اور حمزہ کو علیف کہتے ہیں برطریق مجاز مجاز کے طریقے پر حمزہ کو بھی کیا کہہ دیا کرتے ہیں بھئی لیکن یہ حقیقت نہیں مجاز کہتے ہیں بھئی چون علیف وصل وعلیف قطع وعلیف استفہام بھئی دیکھئے نحو کے اندر آپ پڑھیں گے حمزہ یہ شروع میں جو آتا ہے کسی اسم کے شروع میں یہ جو علیف آتا ہے یہ حمزہ حرکت ہو تو آپ جانتے ہیں یہ دراصل حمزہ ہے اس کو علیف مجاز کہتے ہیں پھر یہ حمزہ دو قسم پر ایک حمزہ وصل ہے ایک حمزہ قطعی ہے مولانا حمزہ وصل وہ ہے جو درمیان عبارت میں گر جایا کرتا ہے اور حمزہ قطعی وہ ہے جو درمیان عبارت میں نہیں گرتا بھئی درمیان عبارت میں نہیں گرتا جیسے اسم اسم کے شروع میں حمزہ وصلی ہے لہذا یہ جب درمیان عبارت میں آئے گا تو یہ حمزہ گر جائے گا فرض کیجئے اس کے شروع میں لام جارہ آ گیا تو اب لسم نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے لسم حمزہ گر گیا بھئی سورہ سمجھ میں آگئی یہ حمزہ وصلی ہے اور اگر یہ حمزہ درمیان عبارت میں گرتا نہیں برقرار رہتا ہے تو پھر یہ حمزہ وصلی نہیں ہے بلکہ حمزہ قطعی ہے جیسے باب افعال کا حمزہ اکرام اب اس پر لام جارہ داخل کریں تو بھی حمزہ پڑھنا پڑھے گا لِ اکرام کیونکہ حمزہ کون سا ہے قطعی ہے بھئی تو یہ حمزہ وصل اور حمزہ قطع اس کو علی سے وصل اور علی سے قطع بھی کہہ دیا کرتے ہیں اسی طرح حمزہ استفہام کیلئے بھی آتا ہے حمزہ مثلا میں کہتا ہوں اقام زید اقام حمزہ شروع میں لے آیا کیا معنی یہ سوال کیلئے کیا زید کھڑا ہوا ہے کیا زید کھڑا ہوا تو یہ حمزہ جو شروع میں لے کر آیا یہ اصل میں تو حمزہ ہے لیکن کبھی کبار اس کو کیا کہہ دیتے ہیں علیف استفہام بھی کہہ دیتے ہیں بھئی صورت سمجھ میں آگئی استفہام کیلئے یعنی سوال پوچھنے کیلئے تو کہتے ہیں حمزہ رہ علیف میں گوین برطریق مجاز حمزہ کو علیف اور علیف استفہام حالانکہ یہ تو علیف نہیں بلکہ سب کیا ہیں حمزہ ہیں حمزہ رہ درخت یک صورت میں بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا ابواب جب ہم پڑھ رہے تھے محمود کے ابواب آ رہے تھے وہاں پر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عربی کے رسم الخط کے اندر حمزہ کی کتابت سب سے مشکل ہے حمزہ کو کبھی علیف کی صورت میں لکھا جاتا ہے حمزہ کو کبھی واؤ کی صورت میں لکھا جاتا ہے اور کبھی اس کو اپنی صورت پر لکھا جاتا ہے وہاں قوانین میں نے مفصل بیان کیے تھے اب یہاں پر صاحب دستور المبتدی بیان کر رہے اب آپ کا تقرار بھی ہو جائے گا تقرار ہو گا تو ذہن میں اچھی طرح بات پختہ ہو جائے گی دیکھئے وہی باتیں بیان کریں گے جو میں نے وہاں بیان کی تھی کہتے ہیں حمزہ رہ در خط یک صورت نیز حمزہ کی خط کے اندر یعنی کتابت کے اندر ایک صورت نئی ہے در اول کلمہ بصورت علیف میں نوی سند اول کلمہ میں یعنی کلمہ کی کسی لفظ کے شروع کے اندر بصورت علیف میں نوی سند کس صورت میں لکھتے ہیں علیف کی صورت میں لکھتے ہیں جو ابن و ام و ابن دیکھو تین مثالیں ذکر کی پہلے میں حمزہ پر فتحہ ہے دوسرے میں زمہ ہے تیسرے میں کسرہ ہے لیکن چونکہ لفظ کے شروع میں آرہا ہے لہذا کی صورت میں لکھا علیف کی صورت میں و در وست کلمہ اگر حمزہ ساکن باشت اور وست کلمہ میں اگر حمزہ ساکن ہو بر وفق حرکت ما قبل او میں نوی سند تو وفق کا معنی مطابق بھئی موافق اور مطابق بھئی بر وفق حرکت ما قبل او حرکت ما قبل او اپنے اس سے ما قبل کی جو حرکت ہے اس کے مطابق بر وفق حرکت ما قبل او اس کے ما قبل کی حرکت کے مطابق میں نوی سند اس کو لکھتے ہیں بھئی یعنی ما قبل اس حمزہ اگر درمیان میں لفظ کی درمیان آرہا ہے بیچ میں کہیں پر چاہے دوسرے نمبر پر ہے تیسرے پر ہے چوتھے پر ہے لیکن بیچ میں آرہا ہے اور ساکن ہے تو ما قبل کی حرکت کے مطابق اس کو لکھیں گے یعنی ما قبل میں اگر زمہ ہوا تو حمزہ کو زمہ کے مطابق کیا ہے واؤ تو حمزہ واؤ کی صورت میں لکھیں گے واؤ لکھیں گے اور اوپر حمزہ ڈال دیں گے اور اگر ما قبل میں فتحہ ہوا تو ساکن حمزہ کو کی صورت میں لکھیں گے علیف کی صورت میں اور علیف کے اوپر حمزہ لکھتیں گے اور اگر ما قبل میں کترہ ہوا تو پھر اس صورت میں حمزہ کو کترہ کے موافق کیا ہے یا تو یا کی صورت میں لکھیں گے صورت سمجھ میں آگئی اور یا بیچ میں آئے تو کیسے لکھتے ہیں دندانے کی صورت میں صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو دندانے کی صورت میں اور اس پر حمزہ ڈال دیں گے بھئی دیکھئے مثالیں آگے آرہی ہیں بات واضح ہو جائے گی چون دیکھئے حمزہ سے ماقبل زمہ ہے تو اس کو واؤ کی صورت میں لکھا بھئی اور واؤ پر حمزہ ڈال دی ورأس حمزہ سے ماقبل کیا ہے فتحہ ہے وزئب دیکھو حمزہ سے ماقبل کیا ہے کسرہ اور یہاں پر اگر یا ہوتی زیب تو دیکھو اسی طرح لکھتے اس کو دندانے کی صورت میں بھئی تو اب یا کی صورت میں اس کو لکھ دیا یہ کون سی صورت ذکر ہوئی حمزہ کہاں پر آئے درمیان میں آئے اور ساکھن ہو وہ اگر متحرک باشد اور اگر متحرک ہو یعنی درمیان میں بروقت حرکت نفس اومی نوی سن تو اس کو اپنی حرکت کے موافق اس کو لکھتے ہیں حمزہ پر اگر فتحہ ہے فتحہ ہے تو پھر اس صورت میں اگر حمزہ پر زمہ ہے تو واؤ کے صورت میں اور اگر حمزہ پر کسرہ ہے تو یع کے صورت میں اسے لکھیں گے اب دیکھئے حمزہ متحرک ہے اور بیچ میں حمزہ پر کیا ہے فتحہ تو اسے علیف کی صورت میں لکھا سائیمہ حمزہ پر تسرہ ہے تو اسے یع کی صورت میں لکھا رعوفہ حمزہ پر زمہ ہے تو اسے واؤ کی صورت میں لکھا واؤگر در آخر کلمہ باشد اور اگر حمزہ کہاں پر آئے کلمہ کے آخر میں آئے وَقَبْلِ او متحرک بابت اور اس کا ماقبل کیا ہو وماقبل او ہونا چاہیے وماقبل او متحرک بابت اور اس کا ماقبل کیا ہو متحرک ہو بروف کے حرکت ماقبل او میں نوی سند تو اس کو ماقبل کی حرکت کے مطابق اس کو لکھتے ہیں ماقبل کی حرکت کے مطابق اسے لکھتے ہیں یہ کونسی سورة ذکر ہو رہی ہے حمزہ آخر میں آیا اور اور متحرک ہو مالانا حمزہ خود بھی کیا ہے متحرک ہے بھئی چون قارعہ حمزہ کیا ہے متحرک ہے آخر میں آیا قارعہ آخر میں حمزہ آیا اور متحرک ہے تو کس صورت میں لکھیں گے ما قبل کی حرکت کے مطابق بھئی اس کی اپنی حرکت کو نہیں دیکھنا خود تو متحرک ہے لیکن اس کی اپنی حرکت کو تو قارعہ آلیف کی صورت میں لکھا کیونکہ ما قبل میں را پر فتحہ ہے آگے پارعہ آپ کی کتابوں میں کیا ہے پارعہ نہیں پارعہ ہونا چاہیے کیونکہ حمزہ دیکھو واؤ کی صورت میں لکھی ہے اور واؤ کی صورت میں کب لکھتے ہیں جب ما قبل میں زم ما ہو ابھی بتلایا ما قبل کی حرکت کے مطابق اسے لکھنا ہے جب آخر میں آئے پارعہ وفتحہ دیکھو حمزہ سے حمزہ کی پر خود تو فتحہ ہے لیکن ما قبل میں کیا ہے کسرہ اس کے مطابق اس کو لکھا گیا ہے فتحہ تو قرآہ طارعہ طارعہ میں حمزہ واؤ کی صورت میں لکھی گئی ہے اور فتحہ میں یا کی صورت میں وہ اگر ما قبل ساکن باشد حمزہ آخر میں آرہی ہے اور ما قبل کیا ہے اس کا ساکن ہے کہتے ہیں اورا درخط صورت نہیں اس کے کتابت میں کوئی صورت نہیں ہے یعنی کوئی الگ صورت نہیں مراد یہ ہے اپنی ہی صورت میں اس کو لکھیں گے حمزہ کو حمزہ ہی کی صورت میں لکھیں گے کب جبکہ حمزہ آخر میں آئے اور اس کا ماقبل کیا ہو ساکن ہو جز ان دیکھو آخر میں حمزہ آرہا ہے اور اسے ماقبل ذات ساکن ہے تو حمزہ کو حمزہ ہی کی صورت میں لکھا جز ان و خب ان خب ان کے اندر بھئی یہ حمزہ کی تکاتب نے باقی اوپر لکھ دیا باقی اوپر نہیں آئے گی باقی بعد الگ آئے گی بھئی و دف ان یہاں پر بھی حمزہ فا کے بعد آئے گی الگ بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ حمزہ اس کے ماقبل ساکن تھا تو اس کو الگ حمزہ ہی کی صورت میں لکھا مگر آنکھے کے در آخر او چیزیں متصل شوات مگر وہ حمزہ کے اس کے آخر میں کوئی اور چیز متصل ہو جائے اسی لفظ کے ساتھ اگر کوئی اور لفظ مل گیا تو پہلے حمزہ کہاں تھی حمزہ آخر میں اور ماقبل اس کا کیا تھا ساتھ میں تو اس کی کوئی الگ صورت نہیں تھی لیکن اب اسی لفظ کے ساتھ کوئی اور لفظ آگے مل گیا تو اب حمزہ کو اپنی حرکت کے موافق لکھیں گے کیونکہ حمزہ کہاں گیا بیچ میں اور حمزہ بیچ میں آیا اور متحرک ہے اور اس صورت میں آپ نے پڑھا حمزہ کو اپنی ہی حرکت کے موافق لکھتے ہیں آگے کیا ہے آپ کی کتابوں میں آنگار یہ آنگاہ ہوگا مولانا کیا لفظ ہوگا آنگاہ آنگاہ بروق کے حرکت نفس او میں نویسن اس وقت آنگاہ کا کیا مانا اس وقت جب آخر میں تھا اور کوئی اور لفظ اس کے ساتھ جڑ گیا آنگاہ بروق کے حرکت نفس او میں نویسن اس وقت اس کو اپنی حرکت کے مطابق وفظ کے جو ہازا جز او کا جز ان پہلے اوپر گزرا تھا حمزہ کی اپنی صورت تھی اب آخر میں کاف مل گیا تو کیسے لکھا حمزہ کو اپنی حرکت کے مطابق اور حمزہ پر کیا ہے زمہ اور زمہ کے مطابق کیا ہے واؤ تو واؤ کی صورت میں لکھا ہازا جز ورائی تو جز آقا تو یہاں پر حمزہ پر فتحہ ہے تو علف کی صورت میں لکھا ونظر تو الہ جز کی کا یہاں پر حمزہ پر کثرا ہے تو یا کی صورت میں لکھا بیدان کے جان لے تو ہر جا حمزہ رہ بصورت یا نبیسن ہر وہ جگہ کے جہاں پر حمزہ کو یا کی صورت میں لکھتے ہیں نقطہ کردن درائی محض خطاس نقطے لگانا اس یا کے اندر محض غلطی ہے کیا ہے غلطی ہے بھئی بھئی دیکھئے یا کے نیچے نقطے لگائے جاتے ہیں لیکن یہ یہاں پر یہ جو اوپر لفظ بیان ہوئے یہاں پر حمزہ ہے جو یا کی صورت میں ہم لکھ رہے ہیں یہ تو یا نہیں ہے جب یا نہیں ہے تو اس کے نیچے نقطے بھی نہیں لگانے چاہیے بھئی بھئی یا ہوتی تو آپ دو نقطے لگاتے اس کے نیچے لیکن یہ تو یا نہیں ہے یہ تو دراصل حمزہ ہے تو یہی بات بیان کریں یا نہیں ہے دراصل یہ تو حمزہ ہے تو جیسے قائل واباع ومانین دیا اور ان جیسے جو ہیں وین نزدیک ابو علی فارسی اور ابو علی فارسی کے نزدیک ہے یہ ایک بڑے نحوی گزرے ہیں بھئی صرفی واتفاق اکثر اہل تطریف ہم برین اور اتفاق اکثر اہل صرف کا ہم برین اسی پر ہے اکثر اہل صرف کا اتفاق اسی پر ہے کہ نکتے نہیں لکھے جائیں گے زیرا کہ ہمزہ اس لی کیونکہ یہ حمزہ ہے بس صورت یا کس صورت میں یا کی صورت میں وہم چنی اور اسی طرح ہر علیف کے بس صورت یا میں نوی ہر وہ علیف کے اسے یا کی صورت میں لکھا جاتا ہے اس کے بھی نکتے لگانا غلطی ہے چون راما و سارا راما بھئی دیکھو یہ راما میں یا آخر میں علیف سے بدل چکی ہے تو یہ علیف ہو گیا لیکن پھر بھی اس علیف کو کس صورت میں لکھتے ہیں یا کی صورت میں راما لیکن اب اس کے نیچے نکتے نہیں لگانے کیونکہ یہ دراصل علیف ہو چکا ہے و سارا اس میں بھی اسی طرح یا کیا ہو چکی علیف ہو چکی تو اب اس کے نیچے نکتے نہیں لگانے کیونکہ یہ اب کیا ہے دراصل اب یہ علیف ہے یا نہیں زیرا کے علیف اس لیے کہ یہ علیف ہے مرقوم بصورت یا لکھا گیا ہے یا کی صورت میں معتل بر دو قسم پر ہے معتل بیق حرف معتل ایک حرف پر ایک حرف کے ساتھ معتل ب دو حرف اور معتل دو حرف کے ساتھ دو قسم پر وہ معتل مالانا معتل بیق حرف اور معتل ب دو حرف معتل وہ ہے کہ جس کے اندر حرف علت آئے واؤ علیف یا میں سے آئے کوئی بھئی اب ان میں سے ایک حرف اصلی کے مقابلے میں حرف علت آئیں گا یا دو کے مقابلے میں تو ایک حرف اصلی کے مقابلے میں آئے تو معتل بیق حرف ہوا اور دو کے معتل بیق حرف تین قسم پر ہے آپ بھی پڑھ چکے ہیں مالانا ایک حرف علت آئے اگر فا کے مقابلے میں آئے تو وہ کیا کہلائے گا وہ لفظ مثال اگر عین کے مقابلے میں آئے اجواف اور اگر لام کے مقابلے میں آئے تو یہ ناقص کہلائے گا بھئی بھئی یہ ناقص بھئی ان میں خلط ہو جاتا ہے ابھی تو آپ صرف پڑھ رہے ہیں جب عرصہ گزر جاتا ہے سال دو سال تین سال گزر گئے تو انسان گھول جاتا ہے کہ مثال کون سا ہے اجواف کون سا ہے ناقص کون سا ہے اتنا تو پتہ ہے مثال اجواف اور ناقص ان تین میں حرف علت ہوتا ہے لیکن اس کے لئے میں نے آپ کو ضابطہ بتلایا تھا کہ مان کا لفظ یاد رکھو مان مین علف اور نون مان تو شروع میں مین ہے درمیان میں علف ہے آخر میں نون مین سے بن رہا ہے مثال علف سے بنے گا اجواف نون سے ناقص تو بس شروع میں اگر یعنی فا کی جگہ حرف علت آئے مقابلے میں آتا ہے تو درمیان میں یہاں پر علف ہے تو آپ سمجھ جائیں کیا ہے یہ اجواف اور اگر آخر میں ہے تو یعنی لام کے مقابلے میں حرف علت تو یہاں آخر میں نون ہے اور نون سے کیا بنتا ہے ناقص بھئی اچھا تو کہتے ہیں موتل بیع خرف برسے گونس ایک واوی مثال ہے ایک یعی مالانا دونوں خیل ہیں اب یہ دو اسم کی مثال ہیں ایک واوی ہے اور ایک یعی ایک شروع میں واو دوسرے کے شروع میں یع و این را مثال نیز گویند اور اس معتل فا کو مثال بھی کہتے ہیں و معتل عین اور دوسر معتل عین ہیں یہ دونوں فیل ہیں پہلی مثال کون سا فیل ہے واوی کیونکہ قال اصل میں کیا تھا قول دوسری مثال باع یہ یعی ہے والانا باع اصل میں کیا تھا باع دو مثالیں فیل کی ذکر کی و قول و باع اور اسم کی بھی دو مثال ذکر کر دی و ایرہ اجوف نیز گویند اور اس کو اجوف بھی کہتے ہیں یعنی معتل عین کو و معتل لام تیسی قسم معتل لام ہے چون غزہ و رمہ یہ غزہ واوی ہے مولانا فیل اور رمہ یہ فیل کون سا ہے یعی ہے بھئی و غزون و رمیون یہ اسم کی مثالیں بھئی غزون واوی ہے رمیون یعی ہے و این را ناقص نیز گویند اور معتل لام کو ناقص بھی کہتے ہیں و معتل بدو حرف بردو گونا اور معتل بدو حرف یعنی جس کے اندر دو حرف اصلی کیا ہوں حرف علت وہ دو قسم پر ہے معتل فا و لام ایک معتل فا اور لام یعنی فا اور فا کے مقابلے میں بھی حرف علت اور لام کے مقابلے میں بھی حرف علت و و و ش یہ فعل کی مثال ہیں و و و و و ش یہ اسم کی مثال ہیں تو دیکھو و شروع میں کیا ہے و فا کے مقابلے میں اور لام کے مقابلے میں کیا ہے علف ہے بھئی یا یا سے بدل کر آیا و ایرہ لفیف مفروق نیز گویند اور اسے لفیف مفروق بھی کہتے ہیں بھئی کیونکہ دونوں حرف علت کے درمیان فرق ہے جدائی ہے فصل ہے دوسری قسم معتل عین و لام معتل عین اور لام یعنی عین اور لام دونوں کے مقابلے میں کیا آجائے حرف علت دو اسم کی مثال اور دو فیل کی بھئی اوپر بتلایا تھا معتل بہ دو حرف دو قسم پر ہے کتنی قسم پر ہے دو قسم پر ہے تو آگے آپ یہ نہ کہیں معتل فا و لام ایک قسم معتل عین و لام دوسری قسم اور کہا تھا اوپر دو قسم اور بتا کتنی رہے تین نہیں بھئی دو ایک لفیف مفروق ہے اور ایک لفیف مقرون ہے آخری دونوں قسم کیا ہیں لفیف مقرون کی مثال ہیں بھئی دیکھو فا اور عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہے و یوم کے اندر یا اور و و این نور در فیل کم تر آمد آس بھئی اور یہ قسم فیل کے اندر کم آئی ہے یہ قسم فیل کے اندر کم آئی ہے و این ہر دو نور لفیف مقرون گوین اور ان دونوں قسموں کو کیا کہتے ہیں لفیف مقرون قرن کا معنی ملا ہونا چونکہ یہاں پر بھی دو حرف علت آپ میں ملے ہوئے ہیں اکٹھے ہیں بھئی و معتل سے حرفی بغایت کم ترس اور معتل تین حرف والا جو ہے انتہائی کم ہے جز لفظ و و ی 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 روا یافتا نشد پایا نہیں گیا ہے بھئی ان کے علاوہ اور کوئی لفظ عربی میں نہیں پایا گیا بھئی تین حروف علت ہیں دونوں کے اندر اسی طرح و و ی 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 لکھا یا یہی تو کے معنی ہے میں نے یا لکھتی بھئی تو صرف یہی معتل سے حرفی آئے ہیں کہ تینوں حرف اصلی کیا ہیں حرف علت ہیں بھئی وہ مضاف آن باشد اور مضاف وہ ہے کہ از حروف اصلی او دو حرف صحیح از یک جنس باشند کہ حروف اس کے حروف اصلی میں دو حرف صحیح جو ہیں از یک جنس باشند ایک جنس کے ہوں ودر سلاسی بجائے عین و لام اور سلاسی کے اندر وہ دو حرف کس کی جگہ پر آئیں گے عین اور لام کی جگہ چوم مدہ و فرہ یہ فیل کی مثال وسبب وعدد یہ اسم کی مثال تو دیکھو دو حرف سبب عین کی جگہ بھی با لام کی جگہ بھی با عدد عین کی جگہ بھی دال اور لام کی جگہ بھی دال ودر ربائی بجائے فا و لام اول و عین و لام سانی اور ربائی کے اندر فا اور لام اول کی جگہ اور عین اور لام سانی کی جگہ بھئے ربائی کے اندر یاد رکھنا مذاق کی صورت یہ ہوگی کہ فا اور لام اول ان کی جگہ ایک ہی حرف ہوگا اور عین اور لام ثانی ان کی جگہ ایک ہی حرف ہوگا جیسے چون زلزلہ زلزلہ میں دیکھتے ہیں مولانا یہ پہلی زا کس کے مقابلے میں ہے فا کے مقابلے میں پھر آگے لام کس کے مقابلے میں ہے عین کے مقابلے میں اور آگے جو زا ہے وہ لام اول کے مقابلے میں ہے اور آخر میں جو لام ہے یہ لام ثانی کے مقابلے میں ہے سورت سمجھ میں آ رہی ہے اب آپ دیکھئے فا اور لام اول کے مقابل دونوں کے مقابلے میں ایک حرف ہے زا اور عین اور لام ثانی دونوں کے مقابلے میں ایک حرف ہے وہ کیا ہے لام اسی طرح وزحزحا وزبزبا ومزمزا پس مجموع اصول اجناس اسما وفال دہنو مذکورت پس مجموعة اصول اجناس یہ اجناس مراد انواع ہے بنیادی انواع بھئی بنیادی انواع کا مجموعہ کس کی انواع بھئی اسما و افعال اسماع اور افعال کے بنیادی انواع کا مجموعہ جو ہے وہ دہ نوع مذکورت کتنی انواع مذکور ہیں دس نوع مذکور ہیں بھئی یعنی صحیح و محمود فا و محمود عین و محمود لام و مثال و اجوف و ناقص و لفیث مفروغ و لفیث مقرون و مضاعف یہ کتنی کس میں ہو گئیں دس کس میں و دہ نوع دیگر از اجنات مرکبت اور دس دوسری انواع جو ہیں کس میں سے ہیں مرکب انواع میں سے ہیں بھئی دس کس میں دوسری وہ مرکب انواع میں سے ہیں جیسے بھئی مضاعف و محمود فا مضاعف بھی ہو اور محمود فا بھی ہو چون امم و امن ایک فیل کی مثال ہے پہلے فیل کی مثال اس کے بعد فیل قسم کی مثال تو امم دیکھئے مالانا شروع میں کیا آیا حمزہ تو یہ محمود الفا ہے اور نیز میم مشدد ہے دو میم ہے مالانا تو یہ مضاعف بھی ہے مضاعف بھی ہے اور محمود الفا بھی ہے تو یہی انہوں نے کہا مضاعف و محمود فا چون امم و امن و مضاعف و مثال مضاعف بھی ہو اور مثال بھی ہو چون ودہ و ودن تو دیکھیں یہ مثال ہے شروع میں حرف علت ہے پچھلے میں حمزہ تھا اور اس میں واؤ ہے شروع میں اور نیز مضاعف بھی ہے تو مثال بھی ہے اور مضاعف بھی و محمود فا و اجواف اور محمود فا بھی ہو اور اجواف بھی ہو چون آسا و او سن آسا شروع میں کیا ہے حمزہ پھر اس کے بعد علف ہے آسا حمزہ کو لمبا کر رہے ہیں نہیں آپ بھئی یہ علف ہے بھئی تو علف تو حمزہ بھی ہے اور علف درمیان میں آیا حرف علت اجواف بھی ہے تو محمود فا بھی ہے اور اجواف بھی ہے آسا و او سن و محمود فا و ناقص اور محمود فا بھی ہو اور ناقص بھی ہو یہ مرقبات ہیں مولانا انہوں نے بتلایا سمجھ میں آیا بھئی دو دو اکٹھی ہو رہی ہیں محمود فا و ناقص اتا و اتیون اتا شروع میں کیا ہے حمزہ تو محمود فا بھی ہے اور آخر میں کیا ہے علف ہے تو ناقص بھی ہے بھئی و محمود فا و لفی محمود فا بھی ہو اور لفی بھی ہو و لفی سے مقرون اور لفی سے مقرون بھی ہو شروع میں کیا ہے حمزہ تو محمود فا بھی ہے اور عین اور لام دونوں کی جگہ کیا ہے حرف علت ہیں تو لفیف ہوا لفیف مقرون مالانا اکٹھے ہیں دونوں حرف علت و محمود عین و مثال اور محمود عین بھی ہو اور مثال بھی ہو چون وعدہ و وعدن اب محمود عین ہے حمزہ کہاں پر آ رہا ہے اور مثال بھی ہے کہ شروع کے اندر فاتح مقابلے میں کیا موجود ہے حرف علت ہے و محمود عین و ناقص محمود عین بھی ہو اور ناقص بھی ہو چون رآ و رآین حمزہ درمیان میں ہے یہ محمود العین ہوا اور آخر میں حرف علت ہے تو یہ کیا ہوا ناقص بھی ہوا آگے بھئی و محمود عین و لفیف مفروغ محمود العین بھی ہو اور لفیف مفروغ بھی ہو چون وآ و وآین درمیان میں حمزہ ہے بھئی عین کے مقابلے میں تو یہ کیا ہوا محمود عین اور شروع میں فا کے مقابلے میں بھی حرف علت اور لام کے مقابلے میں بھی حرف علت تو لفیف مفروغ بھی ہوا یہ و محمود لام و مثال محمود لام بھی ہو اور مثال بھی ہو چون و دعا دیکھو لام کے مقابلے میں حمزہ تو کیا ہوا یہ محمود لام اور فا کے مقابلے میں کیا موجود ہے حرف علت تو یہ مثال بھی ہے چون و دعا و و دعا و محمود لام و اجواب چون نا و نو ان نا آ دیکھیں مرانا آخر میں حمزہ ہے تو یہ محمود اللام بھی ہے اور درمیان میں حرف علت ہے تو یہ اجوف بھی ہے بھئی جی چلیے بس مرانا بس کریں حالہ والمرام اللہ علم حقیقت القلام